بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ صحیحیت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھائی آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیخوں کو ختم کر دے اللہ بھائی آپ کے تمام صغیرہ تبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائق بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا اور میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں کم از کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ بھائی آپ کے قرم سے وہ آپ لوگوں کے طریقوں سے یہ سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی لئے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں باہم محبت کا ہے یعنی کہ اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو تو اس میں کوئی نجائز یا شرع کا شامل نہیں ہے اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وظیفات کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو توفے کے طور پر پھیجو اگر وہ توفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میہ بیوی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے کے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنے سیدھے بازو کے اوپر اس کو لکھ کر اور یہ مرد حضرات کے لئے ہیں بان لوگے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس سے مقصد کے لئے آپ بان دوگے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو بان دو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یہ جس سمت رہتا ہے مشرق مغرب دشمال جمول جس بھی سمت میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ بان دو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بچائن ہو کر آپ کے پاس بھوٹ آئے گا اور پڑھنا کیا ہے انہیں یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہیں پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر ظاہر ہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ کو دار لیجئے گا تو بہا سانی آپ کو مل جائے گی بسو کی ولا نا کی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہے یہ آپ نے لکھ لینی ہے لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استعمال کریں گے غلطی کی کوئی گنجوائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مکمل آیات کو لکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا اگر درخت پہ ٹانگنی ہے تب اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تب اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تب یا پھر آپ اپنی بازو پر بان سکتے ہو تب جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے درخت پہ ٹانگنا اور بازو کے پر باننا یہ زیادہ نیاب ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بوزدہ خیال رکھیں اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنے بھی میرے بزائیت میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور پسند آئیں آپ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا ہمی یاد رکھیں کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کون کرنے تاکہ آنے بھی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اللہ حافظ